آج تک یہ پتہ نہیں چلا کہ ہٹلر نے ساٹھ لاکھ یہودی کیسے تیغزن کیے اور اگر کیے بھی تو اس کا تاوان فلسطینیوں سے کیوں وصول کیا جا رہا ہے ایک طرف ہالوکاسٹ کا واویلہ اور ساٹھ لاکھ کا جادوی جھوٹا فگر یہودی کتب میں فلسطین کو بلند مقام کہا گیا ہے چنانچہ آلیہ کا مطلب بلندی کی طرف چڑھنا ہے اور یریدہ کا مطلب بلندی سے اترنا ہے یہ یہودی مشکلات کا سامنا کرنے سے کتراتے ہیں اور ہمیں ان کے لیے مشکلات پیدا کرنی ہیں یہ یہودیت اور سہونیت میں جو فرق ہے اس کے مطابق چند لاکھ سہونیوں نے ملینز یہودیوں کو بھی یہ غمال بنایا ہوئے اسلام علیکم ناظرین یہ بات حیران کن ہے کہ اسرائیل جس کا قیام یہودی لوبی کی مرہون منت ہے مسلسل حالت جنگ میں ہے پہلی جنگ عظیم کے بعد جب گریٹر اسرائیل کا منصوبہ سامنے آیا تو یہ بات واضح ہو گئی کہ یہودی اس کے لیے پوری دنیا سے یہودیوں کو اسرائیل میں بسانے کی کوشش کریں گے اس کام کے لیے زیر زمین اور ڈرائنگ رومز میں کام جاری رہا چونکہ یہاں لابیاں نظر نہیں آتی بلکہ پرچھائیاں نظر آتی ہیں ناظرین دوسری جنگ عظیم کے بعد تو گویا یہودیوں کی چاندی ہو گئی ایک طرف ہالوکاسٹ کا واویلہ اور ساٹھ لاکھ کا جادوی جھوٹا فگر اور دوسری طرف برطانوی مکاری ان عوامل نے فلسطینیوں کے لیے اپنی سرزمین سے جبری بے دخلی اور یہودیوں کی شیطانی چال پر مہر ثبت کر دی آج تک یہ پتا نہیں چلا کہ ہٹلر نے ساٹھ لاکھ یہودی کیسے تیغزن کیے اور اگر کیے بھی تو اس کا تاوان فلسطینیوں سے کیوں وصول کیا جا رہا ہے سوچئے انبیاء کی سرزمین جسے امن کا گہوارہ ہونا چاہیے تھا جہاں مسلمان یہودی اور عیسائی امن و سلامتی کی عظیم مثال قائم کرتے یہودی لوبی کی وجہ سے خون میں ڈوبا ہوا ہے اس شیطانی لوبی کا خیال ہے کہ طاقت دھونس اور ظلم و جبر سے یہودیوں کا تحفظ یقینی بنایا جا سکتا ہے اور گریٹر اسرائیل کا قیام بھی عمل میں لیا جا سکتا ہے مگر ظاہر ہے یہ یہ یہودی دماغ کا فطور ہے ناظرین تاریخ کا پہیہ جب الٹا چلانے کی کوشش کی جائے تو اس کے نتائج بڑے خوفناک ہوتے ہیں انسانی تاریخ گواہ ہے کہ قدرت اپنے انتظام سے اس دنیا کو چلاتی ہے اس انتظام میں قدرت والے نے انسان کی حدود کو متعین کر چھوڑا ہے لیکن جب حضرت انسان اپنی مصنوعی کابشوں سے مخلوق کی بجائے خالق کا کردار ادا کرنے کے لیے فیرون بن بیٹھتا ہے اور قدرت کے انتظامات میں دخیل ہوتا ہے تو برامد ہونے والے نتائج کو سمیٹنا اس کے بس میں نہیں رہتا اور ایک طبقے کے غلط فیصلوں کے باعث آنے والی نسلیں ایک عرصے تک مسائب و آلام اور بد امنی اور بیچینی کا شکار رہتی ہیں اسرائیل کی ریاست کا تجربہ اسی قبیل سے تعلق رکھتا ہے جس قوم کو اس کی بدعمالیوں اور ناشکریوں کی پاداش میں مغزوب قرار دیا گیا بدقسمتی سے جب دوبارہ وہ اپنی طاقت کو مجتمع کرنے میں کامیاب ہوئی تو بھی سرکشی سے باز نہ آئی اور اس کی قیمت آج انسانیت ادا کر رہی ہے اسرائیل نے غزہ سمیت پورے فلسطین میں قتل و غارت گری اور تباہی و بربادی کی جو اندھیر نگری بپا کر رکھی ہے اس کے نتیجے میں ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ فلسطینی اپنا وطن چھوڑ کر ہجرت کر جاتے لیکن اس کے برعکس تاریخ کے پہیے کی الٹی حرکت سے نتائج بھی الٹے مرتب ہو رہے ہیں اور اسرائیل کی ریاست سے بزدل یہودیوں کا بہت زیادہ کسرت سے انخلاع جاری ہے یہودیوں کی ہاں اسرائیل کو چھوڑنے کے لیے یرائدہ کی اسطلح استعمال ہوتی ہے جبکہ اس کے مقابلے میں اسرائیل کی شہریت اختیار کرنے والوں کے لیے آلیہ کی اسطلح رائج ہے یہ دونوں عبرانی زبان کے الفاظ ہیں اور توریت اور تالمود کے ساتھ ساتھ یہودیوں کی فقہ کتب میں بھی بکسرت استعمال ہوئے ہیں یہودی کتب میں فلسطین کو بلند مقام کہا گیا ہے چنانچہ آلیہ کا مطلب بلندی کی طرف چڑھنا ہے اور یریدہ کا مطلب بلندی سے اترنا ہے سہہنیت میں یریدہ کی مضمت کی جاتی ہے اور اس کو مذہبی لحاظ سے ایک مقروف فیل کردانا جاتا ہے چنانچہ اسرائیل چھوڑنے والوں کو یوردم کہا جاتا ہے یعنی نیچے اترنے والے اور اسرائیل کی شہریت اختیار کرنے والوں کو عالم کہا جاتا ہے یعنی بلندی کی طرف چڑھنے والے اسرائیل نے اس مقصد کے لیے باقاعدہ قانون سازی کر رکھی ہے اور حالہ خانامی قانون اسرائیلی شہریوں کے اسرائیل سے نکلنے کی رہم مضاہم ہے ناظرین ان تمام اقدامات کے باوجود مصنوعی طور پر آباد کیے گئے یہودی غیر ملکیوں کو اسرائیل سے نکلنے سے کوئی نہ رکھ سکا اور وقت کے ساتھ ساتھ یہ تعداد بڑھتی چلی جا رہی ہے بین الاقوامی میڈیا میں یہ خبریں تواتر سے چھپ رہی ہیں کہ سہونی قیادت جو سہانے خواب اور سبز باغ دکھا کر یہودیوں کو پوری دنیا سے سمیٹ کر اسرائیل میں کھین چلائی تھی اسرائیلی فواج کے ظلم و ستم اور وحشت و درندگی نے ان سہانے خوابوں کو شرمندہ تعبیر نہیں ہونے دیا اور ہزاروں سال زندہ رہنے کے حریص سونے چاندی اور دھن دولت کے پجاری آئے دن کی گھنگرچ سے تنگ آ کر اب یہ یہودی مقدس در زمین چھوڑنے پر مجبور ہیں جی ہاں یہودیوں کی ڈیموگرافی چینج کرنے کی سازشوں کے باوجود یہودی بزدلی اور جہتلبی ان کی راہ کی رکاوٹ بنی ہوئی ہے ناظرین انسانیت دشمن یہودی لعبی کی سازشوں سے انیس سو اٹالیس میں قائم ہونے والی ناجائز اسرائیلی ریاست انیس سو اکاون تک کے مختصر ترین عرصے میں کم و بیش سات لاکھ غیر ملکیوں کا اپنی شہریت دے چکی تھی اسرائیل کی حالات دیکھ کر دس مصد لوگ تو فوراں ہی واپس بھاگ گئے اور انیس سو اپن سے عالمی مہم جوئی کے باوجود غیر ملکی یہودیوں کی آمد کلیتن بند ہو گئی ریپورٹس کے مطابق انیس سو ستر کی دہائی میں یہ تعداد بہت زیادہ ہو گئی اور یہودی اپنی ہی حکومت اور ریاست پر بے پنا تنقید کرتے اور ملک چھوڑ کر فرار ہو جاتے انیس سو اسی تک یہ تعداد اتنی بڑھ گئی کہ اسرائیلی نائب وزیراعظم سمہ ایرک اور خفی ایجنسی کے سربراہ شموئی لاحظ نے مل کر تحقیقات کا آغاز کیا جس کے نتیجے میں لاحظ رپورٹ کے مطابق صرف امریکہ ہجرت کر جانے والے اسرائیلی یہودیوں کی تعداد تین سے پانچ لاکھ کے درمیان تھی اور وہ زیادہ تر نیو یارک اور لاس انجلس میں مقیم تھے انیس سو بیاسی کی اسرائیل لبنان جنگ اور انیس سو ترسی کے اسرائیلی بینک اور اسرائیلی سٹاک ایکسچینج کے بدترین بہران نے یہودیوں کے انخلاع میں اہم کردار ادا کیا اس موقع پر اسرائیلی حکومت اور اسرائیلی سیاستدان سر جوڑ کر بیٹھے اور پورا زور لگایا کہ دنیا کو اس بات کا اندازہ نہ ہو اور اگر یہ بزدل یہودی اسرائیل سے نکل بھی جائیں تو صحیح تعداد کا پتہ نہ چل پائیں اس راز کا بھانڈا اس وقت پھوٹا جب اسرائیلی ماہر عبادیات پائنی ہرمن نے ایک انٹریو میں انکشاف کیا کہ اسرائیل سے یہودیوں کے انخلاع کی جو تعداد حکومت بتا رہی ہے حقیقت اس سے کہیں زیادہ ہے دوہزار تین میں اسرائیلی وزارت نو عبادیات نے ساڑھے سات لاکھ اسرائیلیوں کی تعداد بتائی جو ملک چھوڑ کر امریکہ اور کینیڈا آباد ہو چکے تھے یہ تعداد اسرائیل کی کل آبادی کا بارہ اشاریہ پانچ پیصد بنتی ہے پانچ سال کے مختصر عرصے میں دوہزار آٹھ میں اسی وزارت نے مزید سات لاکھ اسرائیلیوں کے انخلاع کی تصنیق کی جن میں سے ساڑھے چار لاکھ برطانیہ میں اور باقی مندہ یورپ کے دیگر ملکوں میں جابہ سے دوہزار بارہ میں مشہور عالمی ادارہ پیو ریسرچ نے دوہزار بارہ میں اپنی رپورٹ میں انکشاف کیا کہ اسرائیل میں تین لاکھ تیس ہزار سے زائد پیدا ہونے والے یہودی شہری اپنے ملک سے باہر آباد ہیں لاس اینجیلس کے یہودی سفارتکار ڈینے گیبٹ نے دعویٰ کیا کہ چھے سے سات لاکھ یہودی تو اسی شہر میں موجود ہیں ناظرین یہ آداد و شمار تو حکومت یا سرکاری داروں کے فرام کردہ ہیں اصل تعداد کیا ہوگی اس کا اندازہ بخوبی لگایا جا سکتا ہے یعنی ایک طرف اسرائیلی ناجائز ریاست فلسطین کی ڈیموگرافی تبدیل کرنے کے لیے یہاں یہودی گروپوں کی حوصلہ فضائی کر رہی ہے انہیں فسیلیٹیٹ کر رہی ہے مگر دوسری طرف یہ مقدس سرزمین جو قربانیا مانگتی ہے وہ فلسطینی مسلمانوں کے علاوہ کوئی اور نہیں دے پا رہا لہذا یہ یہودی اس ارض مقدس سے بھاگ رہے ہیں ناظرین ایک ریپورٹ کے مطابق دنیا کی کل پندرہ فیصد یہودی آبادی اسرائیل میں مقیم ہے اس سے اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ اسرائیل کی ناجائز ریاست پچاسی فیصد یہودیوں کی عملی حمایت سے محروم ہے دوہزار سات میں بیالیس ہزار اسرائیلیوں نے دوسرے ممالک کے لیے شہریت کی درخواستیں دیں جن میں سے چار ہزار افراد کو جرمنی میں شہریت مل گئی اور یہ تعداد دوہزار پانچ کے مقابلے میں تقریبا دو گناہ تھی جبکہ تصویر کا دوسرا رخ یہ ہے کہ اسرائیلی ریاست کے دروازے بلا امتیاز رنگ و زبان و ثقافت دنیا بھر کے یہودیوں کے لیے غیر مشروط کھلے ہیں اسرائیل کے ٹی وی چینل ٹو نے اپنے انشریات کے دوران دکھایا کہ ان کے نمائندے نے کینڈین یہودی سے پوچھا کہ تم اسرائیل کیوں چھوڑ آئے ہو تو اس نے کہا یہاں کینڈا کی زندگی پرسکون بہت ہے اسرائیلی اخبار دی ہرڈز کے مطابق سابق روسی ریاستوں کے بے شمار یہودی اپنے سابقہ ملکوں میں واپس جا چکے ناظرین در حقیقت اسرائیل کی تحصیص کے وقت کل عالم کے یہودیوں میں ایک مذہبی جذبہ تھا اور خاص طور پر یورپی رویوں نے ان کے اندر شدید قسم کا رد مل پیدار کر دیا تھا جس کے باعث اسرائیلی ریاست کے اعلانے اور تمام اساسہ جاتے ہیں یہ آدمی ساتھ لائے انیس سو چھہتر میں اسرائیلی وزیراعظم اسحاق رابین نے ایک انٹریو کے دوران کہا کہ اسرائیلی شہریت اختیار کرنے والوں کی تعداد سست روی کا شکار ہو چکی ہے انہوں نے اپنے انٹریو کے دوران بتایا کہ پہلے یہ صرف خواب تھا کہ اسرائیلی سرزمین پر پیدا ہونا کتنی بڑی سعادت ہے لیکن یہاں بسنے والے یہاں کی مشکلات کا مقابلہ نہیں کرنے پائے اور انہوں نے نئے آنے والوں کو اپنے اندر جذب بھی نہیں ہونے دیا ناظرین اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ یہودی مشکلات کا سامنا کرنے سے کتراتے ہیں اور ہمیں ان کے لیے مشکلات پیدا کرنی ہیں ایک سروے رپورٹ کے مطابق اسرائیلیوں کے ملک چھوڑنے کی سب سے بڑی وجہ آئے روز جنگ و جدل ہے جو اسرائیلی فوج اور فلسطینی مسلمانوں کے درمیان جاری رہتی ہے اور عالمی خبروں میں اسرائیلی مظالم کا ذکر بھی ہونے لگیا مینہ چرم بیگن ہریٹیج سینڈر نامیہ کی اسرائیلی ادارے کے مطابق 69 فیصد اسرائیلیوں نے مختلف ممالک کے سفارت خانوں میں شہریت حاصل کرنے کے لیے درخواستیں دے رکھی ہیں اسرائیلی سفارتی عملے کا مطلقہ ملک میں شہریت حاصل کرنا یہ تو ایک عام سی بات بن چکی ہے خاص طور پر 14 سے 18 سال کہ عمر کے نوجوانوں میں یہ عام تاثر ہے کہ اسرائیل رہنے کے قابل ملک نہیں اور اس نسل میں مایوسی تیزی سے پھیل رہی ہے جبکہ دوسری طرف فلسطینی ڈٹے ہوئے ہیں اس سے صاف دیکھا جا سکتا ہے کہ اس ناجائز ریاست کا مستقبل انتہائی مخدوش ہے ناظرین سمجھنے کی بات یہ ہے کہ یہودیت اور سہہونیت میں جو فرق ہے اس کے مطابق چند لاکھ سہہونیوں نے ملینز یوہودیوں کو بھی یہ عمال بنایا ہوئے ہیں ان سہہونیوں کا کریٹر اسرائیل کا خواب اپنی جگہ سہہونیوں کے بد ترین مظالم اپنی جگہ ساتھ شہن قتل و غارتگردی اپنی جگہ لیکن یاد رہے کہ بے ساکھیوں کے سہارے کھڑی یہ ریاست اپنے انجان کو ضرور پہنچے گی جنوبی اسرائیلی ریاست کے وہ حصے جو غزہ کے جوار میں واقع ہیں سات سے چالیس کلومیٹر دور تک آبادیوں سے خالی ہو چکے ہیں اور وہاں سے بھاگ جانے والے یہودیوں کی تعداد کا اندازہ صرف اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ غزہ کے نہتے مسلمانوں کے خوف نے انہیں اپنے ملک میں جہاں ان کی فوج موجود ہے چوہوں کی طرح محسور کر رکھتا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ فلسطینیوں کے دل سے موت کا خوف کب کا نکل چکا عربیوخ اور مسلمان ممالک کے بزدل حکمران انہیں کتنی ہی عزت و احترام سے نواز لیں سالم سہونی ضرور اپنے انجام کو پہنچیں گے اور قرآن کا وعدہ ہے بے شک اللہ کا عذاب شدید ہے